دوزار انیس کے عام چناف سے پہلے کئی نیتاؤں میں مسلمانوں کا مسیحہ بننے کی ہور شروع ہو گئی ہے اس میں اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اسدودی نوویسی سب سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں سو وہ زبانی جہر کی کھیتی شروع کر چکے ہیں مہراشتر کے بیڑ میں ایک ریلی میں اویسی نے مسلم ووٹر کو رجھانے کے لیے قریب پندرہ سو کلومیٹر دور یو پی کے ہاپوٹ کے گھٹنا کو متبنایا اور مسلمانوں اپنی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے کہا ووٹوں کے لیے بیانبازی میں اویسی نے لوگتنطر پر خات کرنے والی بولی بولی اویسی نے کہا اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے امیدوار کو ووٹ کرو اپنے لوگوں کو جتاؤ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اویسی جیسے نیتا یا ان کے جیسے دل مسلمانوں کو ڈرائیں گے تبھی دوزار انیس میں ووٹ پائیں گے کیا ہندووں کے خلاف زہر اگل کر جنہ بننا چاہتے ہیں اویسی دوزار انیس لوگ سبھا سے پہلے مسلمان ووٹ کے لیے اویسی کی یہ بٹوارہ پولیٹکس تو نہیں ہے اویسی کا یہ بھڑکاؤ بیان مذہب کے نام پر لوگتنطر سے وشواس کھات تو نہیں ہے اور سبچہ بڑا اور اہم سوال کیا دوزار انیس سے پہلے مسلموں کے مسیحہ بننے کی لیس کی شروع ہو گئی ہے ان سارے سلکتے سوالوں پر بحث کریں گے اس سے پہلے یہ ریپورٹ مسلمانوں کو نہ پرسکرود کریں اور نہ ہی ان کو ترسکرود کریں بلکہ ان کا پریشکار کریں مسلمانوں کو نہ بورٹ کی منڈی کا مال اور نہیں کوئی گرنہ کی بستو سمجھے اسے اپنا سمجھے کہ شکلوشن بگر زندہ رکھنا ہے تو اپنے ہاں کے لیے لڑو ایک سیاسی طاقت بنو اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو اسودین عویسی حافظ سعید کی لنگویج بول رہے ہیں اور ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک واہر مسلم دیش ہے جس میں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے میری زبان اتنی کروی کیوں ہے تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہارے دھوکے کی وجہ سے جو لوگ آ جا کر گنگا جمنی گنگا جمنی گنگا جمنی کی بات کرتے دیکھو خاسم کو جب مارا گیا کیا وہ گنگا جمنی ماملہ تیزیب تھی اویسی کا بس چلے تو مسلمانوں کا وہ آئی لینڈ بنا دے حقیقت تو یہ ہے کہ اس دیش میں جس گنگا جمنی سسکرطی کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہو نہیں جانتے ہیں ان زہری زبان کے جادوگروں سے ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ان کی زہریلی زبان سماج میں بکھراؤ ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے جانے ان جانے ان کا جو یہ بھاشن ہے بھاشپا کے لکھی پٹ کتھا کے مطابق ہے جو خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دے ممبئی سے والیس پتھان موجود ہیں جو کی اویسی کی پارٹی یعنی اے آئی ایم ای ایم سے مہاراشٹروں میں بیتھائک ہیں ممبئی سے ہی ہمارے ساتھ پریم شکلہ موجود ہیں بی جے پی کے راشتری پروختہ ہیں نویڈا سٹوڈیو میں تحسین پونہ والا ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس امرتک ہیں یوتھ وار کانگریس کے ہمدر ہیں نویڈا سٹوڈیو میں شہزاد پونہ والا موجود ہیں راجنی تک وشلیشک ہیں نویڈا سٹوڈیو میں ہی مولانا عبدالرمان عابد موجود ہیں اسلامیک سکولر ہیں مولانا صاحب آپ کا تائر حسن ہے آل انڈیا پروگریسیو ومن ایسوسیشن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور یاسر جلانی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی راشتری مسلم منچ کے پروختہ ہے وارث پتھان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وارث پتھان صاحب ایک گھٹنا ہاپور میں ہوتی ہے اس سے لگ بھگ پندرہ سو کلومیٹر دور ازدو دن اویسی اپنی بیڑ کی ریلی میں اس کا ذکر کرتے ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ ستر سال تک صرف آپ کا استعمال کیا گیا ہے سیکلوریزم کے نام پر گنگا جمنی تہذیب کے نام پر ایک ہو جاؤ سیاسی طاقت بنو اپنے امیدواروں کو جتاؤ اپنے امیدواروں کے لیے لڑو تبھی سیکلوریزم مجبوط ہوگا تو یہ تو جنہ بھی کہا کرتے تھے تو کیوں نہ میں مانوں کی بھڑکا کر کے قوم کے نام پر اسدو دن اویسی اسویں اکیسویں صدی کے جنہ بننا چاہ رہے ہیں مجھ سے سوال کیا آپ نے وارس پتھان صاحب جی جی دیکھئے صاحب کل جو ریلی ہوئی تھی بیڑ مہاراشتر میں وہ ہماری پارٹی کی ریلی تھی میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں اس ریلی کے سٹیج پر ہمارے ساتھ سے آنڈ جو کورپریٹر دلیت کورپریٹر جیت گیا ہے اور انگاباد کی وہ بھی موجود تھے اور اس ریلی میں یہ کہا گیا ہے کہ آج ستر سال سے آپ دیکھ رہے ہو کہ سیکلورزم بولنے والی پارٹیوں نے کس طرح مسلمانوں اور دلیتوں کو دبا کے رکا دھمکا کے رکا ان کے وقاس کے لئے کچھ نہیں کیا تو اب آپ کو ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جو آپ کی آواز بنے جو آپ کی بات کرے جو آپ کے وقاس کی بات کرے تو کیا غلط کر دیا بات ان باتوں سے تو اچھا ہی تھا کبرستام اور سمشان ان سے تو اچھا ہی تھا جو کہتے ہیں میں بڑا ہندو وہ دوسرے سے اچھا ہے کہ میں کہتا ہے جردہ ہندو یہ تو نہیں پریبھاشا ہوگی باریس پتھانگ یہ سیکلورزم کے نہیں پریبھاشا گھڑی نہ آپ کی پارٹی مسلمان مسلمان کو ووٹ کرے تو وہ سیکلر کہا کہ مسلمان مسلمان کو ووٹ دے کہا کہ آپ دیموکریسی کے اندر ہر انسان کو چناؤ لڑنے کا عدی کار ہے آج آپ اپنی پارٹی کے لئے ووٹ مانگ رہے تھے ہمیں مضبوط بنائیے اب تک آپ کا عیوز ہوتا ہے مسلمانوں کا نام لے رہے تھے آپ لو کہہ رہے تھے جب تک مسلمان سیاسی طاقت نہیں بنتا آپ نام تو لیے دی رہے مسلمان مسلمان کو ووٹ کر رہا ہے تو وہ سیکلر ہے یہ تو جنہ بتاتے تھے جنہ کی تو بات چھوڑیے جنہ کی تو ہم نے ٹھکرایا ہے اور وہ ٹھکرا کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے یہاں پر ڈیویٹ کر رہے ہیں ہم جنہ کی مزاروں پہ نہیں گئے تھے اڈوانی صاحب گئے تھے جنہ کی مزاروں پہ ہمارا جنہ سے پاکستان سے ہم دیموکریسی میں رہتے ہیں مسلمان کو کہہ رہے مسلمان کو ووٹ دے ستر سال سے اب تک آپ کو بدو بنائے گیا ہے کب کہا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو ووٹ دو مسلمانوں کو ڈریس کر رہے تھے بقاعدہ میرے پاس پولیس پیچ ہے اور تو اور چھوڑیے سر آپ تو کاسم آپ تو کاسم جس کی ابھی جان چونی ہے آپ نے تو اس کا مدہ بھی بنا دیا اس کی موت کو نشانہ بنا کر کے ووٹ اپنے لئے استعمال کر دیا یہ زہر اگلنا نہیں تو کیا ہے پھر اس کی سنیے اس کی موت ایک نشانہ یا زہر اگلنے والی بات نہیں ہے اس کی موت پورے دیش کے سامنے ایک ایک ایگزمپل ہے مدیہ پردیش میں ایک ٹائگر انجیڈ ہو جاتا ہے ٹائگر اس کے لئے اس کو انکونسس کیا جاتا ہے سٹریچر پہ اٹھا کے اس کو لے کے جایا جاتا ہے لیکن ہپور کے اندر ایک مسلمان کو صرف شک کے بنیاد پہ کہ وہ گائی کی تذکری کر رہا تھا اس کو مارا جاتا ہے لنچ کیا جاتا ہے اور کس طرح گھسٹ کے لائے جاتا ہے یہ آپ نے دیکھا نہیں کیا پریم چکلا میں کیوں نہ یہ مانوں کہ اگر یہ پرینٹن سٹیپس اٹھائے ہوتے اگر پی ایم نے جو باتیں کہی تھی وہ مانے گئی ہوتی تو آج کم سے کم اور ویسی جیسے لیڈرز کو زہر اغلنے کا ایسا موقع نہیں ملتا پریم چکلا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک ایک کر کے سب کے پاس آتا ہوں پھر ڈیبیٹ اوپن کریں گے پریم چکلا 30 seconds سرکار سب کا سانس سب کا بکاس کا کام کر رہی ہے جس طرح سے تعلیم کے لیے جو عرب سنکھیک سمدھا ہے کہ تعلیم کے لیے جس طرح سے کام ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے لوگ پریتہ بڑھی ہے موڈی جی کی سرکار کہ اس سے بہت لوگ باوکلائے ہوئے ہیں اور اس باوکلہ ہٹ کا نیتر تو کرنے والے اسدودین ہوئی سی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تین چار دنوں سے لگاتار ہندو پر حملے کر رہے ہیں اور لگاتار سیکولرزم کے نام پہ مطلب سنکھیک مطلب کے دھروی کرنے کا پریاس چلنا ہے تو اوائیسی جی کو لگ گیا ہے کانگریس کہیں آگے نہ نکل جائے اس لئے اوائیسی بھی کود پڑے ہیں اب اس طرح سے اوائیسی کی طرح کی رازنیت کرنے والے تمام لوگ جنہوں نے آج تا پچھلے ستر ورشوں میں ایک سمدھائے وشیس کا تحسین آپ بات اٹھا رہے ہیں تحسین ستر سالوں میں اگر مسلمانوں کا بھلا کیا گیا ہوتا ہے تو کم سے کم ہوئیسی جیسے کم سے کم لیڈرز کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا مسلمانوں تمہارا بھلا نہیں ہوا کہ مجھے آپ ووٹ دو تو کانگریس نے بھی یہ کیا اب تک فود ڈالو راج کرو اور ویسی بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں دیکھئے مانینی سپریم کورٹ میں موب لنچنگ کے خلاف اگر کوئی وقتی اس پینل پر کیس لڑ رہا ہے وہ یہ تحسین پناہ والا ہے جس نے کانون بھی بنایا اور کانون اب گرہ منترین کے پاس راجنات سنگ کے پاس ماسو کا جو کانون یہ موب لنچنگ کے خلاف ہے اب میں اس میں دو بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے وزیر آزم جب گلتوں پر ہتیچار ہوتے کہتے انہیں مت مارو مجھے مارو ہمارے وزیر آزم نے پلیز میں اپنی بات اپنے تحسین آپ اپنی بات بولیے گا وزیر آزم نے کہا میری ڈیبیٹ کا موضوع یہ سمجھے میری ڈیبیٹ کا موضوع جو مار رہا ہے اب انہوں کو جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے ہو موب لنچنگ کے حال کو ہی خلاف آپ کیوں نہیں انہوں کو جیل میں ڈال رہے ہو موب لنچنگ کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو ایک جھٹ کرنے کی یہ پولٹکس ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے لیکن کیوں ہو رہے کیونکہ بھاچپا یہ چاہتی ہے کہ پولرائزیشن ہو تاکہ بھاچپا کہ راجنیتی کی روٹی سے کی رہے اگر وزیر آزم جو لوگ مار رہے ان کو جیل میں ڈالتے یہ نہیں کہتے کہ مجھے مارو شہزاج اس طرح کی گنڈی راجنیتی نہیں ہوتی لیکن وزیر آزم بھی چاہتے شہزاج موکلا صاحب بھی چاہتے یہ چاہتے کہ یہ چاہتے کہ اگر ایک سائٹ پہ جمناتے تو دوسرے سائٹ پہ گولول کرتے اگر او ایسی ہے تو آر ایسی سے تو دوبارہ شہزاج پھر تو ہے دوبارہ اگر اس وقت ڈیوائیڈ کیا گیا شہزاج ایک سکتے آپ وہی ہو شہزاج پھر کر کے بچے ہو جنہوں نے دو ریشن تھیاری کی بات کی آپ شہزاج پھر کر کے چانے والے ہو ابھی تو موم لنچنگ میں موم لنچنگ میں جو قاسم مارا گیا جو پہلو کان مارا گیا اس کے کندے پر بندوق رکھے اس کے کندے پر بندوق رکھے ووٹوں کی راجلیتی کر رہے ہو آپ کو ایسی صاحب کے بہانہ نہیں شہزاج 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 میں نے سب کی بات سنی یہ بات صحیح ہے کہ ٹو نیشن تھیاری کے بعد ہمارے ملک کا بٹوارہ ہوا پر آج کچھ لوگ اسی راہ پر چل رہے ہیں اور ہمارے ایک دیش میں الگ الگ ملک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں وارث پتھان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مسلمان مسلمان کو ہی ووٹ دے اور وہ سیکلرزم ہے تو کل اگر کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ ہندو صرف ہندو کو ووٹ دے تو کیا وہ اس کو بھی سیکلرزم مانیں گے وہ تو سامپردائی کہہ رہے ہیں سر سیدھے طور تو ایک مولانا آزاد تھے اور ایک جنہ تھے مولانا آزاد وہ تھے جن کو جب مسلمان سیٹ آفر کی گئی کانگرس کی طرف سے تو انہوں نے نکار دی اور انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا نہیں میں پورے بھارت ورش کے لوگوں کا نیتہ ہوں پریم شکلہ کا بھی نیتہ ہوں شہزاد پونہ والا کا بھی نیتہ ہوں پر انفورچنٹلی جو ادھارن ہم کو آج مل رہا ہے اویسی صاحب کے ساتھ مجھے لگتا ہے وہ جنہ کی فوٹو زیادہ دیکھتے ہیں اب مولانا آزاد کی فوٹو کم دیکھتے ہیں اور یہ بہت درباگی پونہ لیکن مولانا صاحب اس جنہ کیلئے چھوڑا تھا اس بھارت کے لیے جب آپ نے کہا تھا کہ جب یہاں پر ساتھ اکٹے رہتے ہیں اور اویسی آج پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے کاسم کا ڈر مانو اور اپنے امیدواروں کو جگہ آئے مسلمان مسلمان کو ہی ووٹ دے دیکھئے میں نے دیکھا تھوڑا سا میں دیکھ سکا دیکھئے بیسک چنتہ اصل یہ ہے کرنے کی کہ اس دیش میں مسلمانوں کی نمائندگی لوگ صبح میں ویدان صبح میں مستقل گراوٹ کی طرف جا رہی ہے بہت کم ہو گئی ہے بلکل آٹے میں نمک کے برابر ہو گئی یہ چنتہ کا وشے ہے اس پہ اویسی کو بھی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے شہداد پونہ والا کو بھی کرنے کی ضرورت ہے پرہم شکلہ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے سب کو نہیں تحسین کو بھی کرنے کی ضرورت ہے نہیں آپ کے موں سے پہلے نہیں کلا سنتر سال میں جس نے صرف گانڈی کو پردان منطری بنایا کسی مسلمان کو نہیں بنایا اس کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے نبے کے بعد کسی مسلمان مکہ منطری نہیں بنایا جب وہ کشمی چھوڑ کے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پر مسلمانوں کو ووٹ لیں گے سب سے آگے جائیں گے آپ کی بات تو جن کے بات کرتا نہیں ہے ہم ووٹ لیں گے شہزاد مجھے میری بات ہر ایک سوال کا اتتر دے سکتے ہیں لیکن پہلے آپ دوسری بات یہ ہے کہ اس دیش میں جاتوں کی پارٹی ہے اس پہ کوئی آپتی کسی کو نہیں ہوتی اس دیش میں دلیتوں کی پارٹی ہے کوئی آپتی نہیں ہوتی اس دیش میں یادوں کی پارٹی ہے کوئی آپتی نہیں ہوتی کانگریس اور بی جے پی برہمان اور چھتریوں کی پارٹی ہے کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی پارٹی اگر جاتوں کی پارٹی ہو سکتی ہے پنیوں کی پارٹی ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کی پارٹی کیوں نہیں ہے آپ نے وہ بٹم لائن بول دی مولان آپ نے وہ بٹم لائن بول دی دیکھیں دیکھیں یہ بات غلط ہوگی مجھے بات پوری کرنے دی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر جاتوں کی پارٹی ہے تو اس میں ڈھلیٹ بھی اگر شامل ہے ہندو بھی شامل ہو برہمن بھی شامل ہو چھتر بھی شامل ہو اس میں کیا پورا ہی ہے کیا پورا چاہیئے اس کو آگے آنا چاہیئے تائر آئیسن تائر آئیسن تائر آئیسن جنہ آپ کے قائدے آجانا ہے جنہ کے نام پہ آپ نماز آدھا ہے ہم نے قائد اعظم نہروں کو مانا بلائم سی کو مانا مایواتی کو مانا کمیونیسٹوں کو مانا ہم نے تو ہر یہاں تلق کے آدھا قائد اعظم واجبائی کو بھی مانا لیکن جب ہمارے ساتھ جنہ کی دی سر بشوات جنہ کی دیا ہمارے مسلم بھی بطا رہا ہوں نا ہم نے ہی حاشیے پہ لے جا کے ساتھ موسلمان رہنے سے مانا آپ گھتی ہے اب ہر کیا ساتھ آپ کرتے نہیں ہے تو شوہ ساتھ آپ کے گی نا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک ایک کر کے نہیں ایک ایک کر کے نہیں طائرہ حسن سٹی سیکنڈ ایک سیکنڈ کوئی مسلم کے نیتا نہیں ہے کوئی مسلمان ان کو فالو نہیں کرتا اور جو ایسی نے کہا ہے that is assault on our largest democracy مسلمان مسلمان کو ووٹ دے ہندو ہندو کو ووٹ دے اس کا کیا مطلب وہ پوری طرح سے polarization کرانا چاہ رہا ہے اور polarization سے کیا ہوگا مولانے صاحب اب یہ بتائیے یہ کون سا ہت ہے ہت کا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے یہ تو اور بھی گرد میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی کو مسلمان ٹھیک سے اور ان کا چہرہ صاف آ گیا ہے جو دھول تھی اب تک وہ چھٹ گئی ہے اور یہ جو جو بات رو نے کہی ہے 2019 کے election آتے آتے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسی کی دلت میں ہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسی مسلمانوں کے جو روگ بات سے ہوئی موجود تھے کس نے کہہ دیا آپ کو کہ ایسی پر آئی ایم آئی ایم ہے اس میں دلت کہاں لکھا ہے بتائیے ذرا اے آئی ڈی آئی ایم لکھ دیجئے اس کو اے آئی ایم آئی ڈی ایم کر دیجئے ہمارے ارے بھائی اتنا دلتوں کو منج دے رہے ہو تو نام میں بھی ڈال دیجئے اس میں گیا ہے آل انڈیا اتت عادل رسلمین کے بندے آل انڈیا اتت عادل دلت ہیں لیکن کل ایک کل ایک بار دلت کا نام نکلا ایک سکت میں ایک یاسر جلانی رہ گئے ہیں یاسر جلانی رہ گئے ہیں لاس پینلسٹ میں نے سب کا کمنٹ لی ہے یاسر جلانی رہ گئے ہیں پھر اس کے بعد میں اس ڈیبیٹ کو اپن کروں گا آ رہا ہوں واریس پتھان کل وہاں پر دلت کا نام ایک بار بھی نہیں لیا گیا مسلم مسلم کا نام لیا جا رہا تھا پچھتر سار ستر سال کا ذکر ہو رہا تھا اور پھر کہا جا رہا تھا اگر ووٹوں کے لیے بددو بنائے گیا ہے تو ہماری تنجیم کھڑی ہے ہمیں کھڑے ہو کر کے آپ مضبوط ہونا ہو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نام نہیں لیا جا رہا تھا آپ کا ریپورٹ کارٹ بھی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بات بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر ہوگی انہوں ہوگا تمہیں شروع سچن 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 میں نے سب کو سنیا ہے میری بھی پیس پر آ رہا ہوں اور اس بٹھانے ایک سیکنڈ سنیے پھر آپ چوائی دیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مسلم اپورمنٹ ایسے ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے یہ تھوڑا سا اور اس کی پریباشہ بتائیے گا میں سنوں گا نہیں ٹھیک ہے میں سنوں گا درشق سنیں گے اس کی اور بھائی بھائشہ بتائیے گا اور اس کے ساتھ آپ کے کسے مسلم جھڑتے ہیں ہی ہم سنیں گے وارس بٹھان پہلے 30 seconds یاسر جلانی پھر اس کے بعد تائرہ جی میں آتا ہوں آپ کے پاس یاسر جلانی اور بھی چہرہ کھل کے سامنے آگیا ہے دیکھیں میں ہاں تائرہ جی کو کہیے کہ چکو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھاشر انہوں نے مہاراست میں دیا ہے وہ اس کی لائن آپ لوگ کہیں نہ کہیں مس کر رہے ہیں انہوں نے کہا مسلمانوں کو اور وارس بٹھان تو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان تم مجاہد بن جاؤ اور مجاہد بن کے تمہیں اب آر پار کی لڑائی لڑنی ہے یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے ہندوستان کے لیے آپ ہندوستان کو گری یوت کی طرف لے کے جارے ہیں اگر آپ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہد بن کے یوت کو آپ راجعیت کرنے کے لیے آرے وارس پتان اب تک آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کر لو آپ ان کا ویڈیو دیکھا ہے جب بھی وہ اپنے اس طرح سوچ کر رہے ہیں یہ لوگ آپ نے نہیں دیکھا کیا کمرہستان اور سمشان بھی باشا یوز کرنے والے آ جا رہے ہیں آپ ان کے پتان کو الگ کرنا چاہتے ہیں آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں آپ نے ایک بار نہیں چال بار مجاہد بننے کی بات کریئے اگر آپ مجاہد بننے کے چوک ہیں تو یہ مسلمانوں کے وارس پتان سیدھے پار پر امکا رہے تھے نا امکا نہیں رہے تھے تو دھرا رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ساتھ سال کا بڑا تھا وہ ساتھ سال کے بڑے کا اگر کوئی ویڈیو سامنے آیا یہی دھرا رہے تھے نا یہی تمہارے ساتھ ہوگا نہیں تو کھڑے ہو جاؤ امپاور ہو جاؤ یہی امپاورمنٹ ہے نا آپ کی کہ دھرانا دھبگانا تاکہ باقی لوگوں پر دھرا سکے امپاورمنٹ ہے ہمارا امپاورمنٹ ہے کتنے مسلم احمیل ہے ہمارا ایک دیش میں ارے مہارا شاہ راج میں کتنے مسلم احمیل ہے بتائیے آپ کس کوئی بھی نہیں پرسنٹ اپ دیکھنے دو سو اسی کے اندر آٹھ مسلم احمیل ہے تو امپاورمنٹ تیزا ہوگا امپاورمنٹ کے لیے مینشریم پولیٹکس آنا پڑے گا مسلمانوں کو آنا پڑے گا تلیموں کو ڈانے سے طورہ لے گئیں گے بھرکانے سے طورہ لے گئیں گے ٹھیک ہے تو پھر کہہ دیجئے نا موسلمانوں کی پارٹی ہے کہ مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ یہ سر مسلمانوں کی پارٹی ہے مسلمانوں کے لیے کام کریں گے مسلمانوں کی حسنہ ہوگی اس کا استعمال کریں گے مسلمان کے نام پر بہت پانگے گے موسلمانوں کو کہیں گے کہ مارے ساتھ ہو مسلمانوں کا امپارمنٹ کریں گے مسلمانوں کو ڈرائیں گے تیسیم پھولا ہے یہی تو کرتا ہے آپ بھی اب اگر محترمہ بیچ میں نہیں بولے اگر محترمہ بیچ میں نہیں بولے تو میں کچھ بات کر دوں موسلمانوں کو میں تو کہہ ہی رہا ہوں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں ڈرائ کے رکھا آپ اسی کے ایکسٹینشن نکلے بیرور کیا نہیں کیا ان کے لئے چناؤں کے وقت ان کو استعمال کیا اور اس کے بعد آج تک کچھ نہیں کیا ان کے لئے اور ابھی افتار رکھانے جا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ پرلپ مکرجی جنہوں نے جا کے رہا ساتھ کی ہیڈگے وار نے کہا تھا کہ مسلمان ہندوستان کا ساپ ہے ساپ اور وہ ہیڈگے وار کے ساتھ بیٹھ کے راہول گاندی افتار کیے تو سیکلورزم کا تیبل کے دوسری طرف ہو گئے دیکھیں میں دو تین چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اس بھاچ پاکی پریم شکلہ کے سرکار کی بار بار اوے سی صاحب آتے اس طرح کی گیر کانسٹیوشنل باتیں کرتے کیوں ان پر مقدمہ نہیں ہوتا اس لئے مقدمہ نہیں ہوتا کیونکہ اس پولرائزیشن سے دو لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے بھاچ پاک اور اوے سی صاحب کا یہ دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اگر جب آپ کو پتا ہے کہ وہ آنے والے اس طرح کی باشن دینے والے آپ کیوں ان کو بین نہیں کرتے کیوں ان کو آپ اریسٹ نہیں کرتے کیوں آپ ان کو روکتے نہیں کیونکہ یہ جملہ دونوں کو پسند آتا ہے دوسری چیز بھاچ پا نے جو آج ہتیائے ہو رہی ہے مسلمانوں دلتوں خلاف کیا کیے بھاچ پا نے سبائی ٹوکنزم کے کچھ نہیں کیے صرف معاملوں کو دبایا ہے اس کی انکوائری بھی نہیں ہوئی تیسری چیز میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ گیر سنویتھانک ہے ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوگی وہاں پہ ممبائی میں پیل شکلہ صاحب بیٹے ایف آر ریجسٹر کر دے کر دے آر ایسٹ ان کو ریم شکلہ جی شان سے ہی جب سے بیان آیا ہے تب سے کانگرس ایک لائن لے کر سب سے بڑے وپکش کے دل کو ریپرزنٹ کرتے ہیں آپ کا بھی تائید تو دلتا ہے کہ کوئی ہمارے کمپلین فائل کرنے چلو کل صبح سچن جی کور کیجئے اور پرین شکلہ صاحب گارنٹی کرجئے یہ فائر میں تبدیل ہوگی زی نیوز پر میں دعویٰ کرتا ہوں تال تھوک کے دعویٰ کرتا ہوں آئیے جلانی صاحب میرے ساتھ اور بولیے شکلہ صاحب کروں گے آپ اپنے فائر میں تبدیل ارے آپ کو وہ کی سکسنگ چل رہی ہے ارے میں چیزی میں دعویٰ کرتا ہوں بولیے شکلہ صاحب آپ کو میں چینلنج کرتا ہوں چھپن انچ کی چھاٹی یہ سلر کے کئیے آئیے آپ کے ساتھ آتا ہوں میں کریے اس کو اپنے فائر میں تبدیل کیجئے اس کو جیل میں بڑ کیوں نہیں کر رہے آپ سر ارے کیوں نہیں کر رہے سر اس کا جواب دیجے ابھی ااتھ میں احمیال کرتا ہوں پولیس کمپلین بولی آپ اب این فائر میں تبدیل کرے گے کیوں نہیں کریں سر آپ معچ فکسنگ مط کیجئے سر آپ مط کیجئے اپنی سونیا ماتا جي سے خرپہ کر کے پوچھ کے بتا ہйے اپنا ماتا ہیں آپ کی بات کیجئے بھارت ماتا کی بات کیجئے آپ معچ فقسنگ کرنا بن کیجئے انہیم انہیم کی بات کرتا ہوں سونیا ماتا جی سے پوچھ کے لیجئے آپ معمت رویoires ہم 44 45 46 پہ آگے آپ پیچسنگ بن کی ہے کیوں چھوڑ دے کیوں چھوڑ دے کیوں چھوڑ دے کیوں چھوڑ دے سونیا ماتا جو ہے جا کے جو چرموں میں ان کے لوٹیں گی اور آپ آ کر رہاں ٹی وی میں بات کریں گے اور اوپر آپ کسی نہیں ہے سوال چلیں ٹھیک ہے لیکن میرا سوال تو اس سے آگے ہے نا پرین چھوڑا اس سے آگے میرا شہدان میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہاں پر تحصیل یہ بات کرتے ہیں کانگریز کے ساتھ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھئے لوگ تنکر خطرے میں آگیا تو اگر یہ الوگ تنکر بارچہ کا استعمال ہوگا ہے میرے ساتھ چلے ایف ای آر درج کراؤں گا تو کیا یہ کھڑے ہو کر کے نا پورے ایف ای ڈیویٹ کے ساتھ کہیں گے جو کی میلٹ کے نرسنگار کے لیے بھی احمد آباد کے دن سنگوں کے لیے بھی کھل کر کے کہیں گے نا یہ تو ہم کرواتے رہے اور ایز ارلی ایز جو سلمان خوشید ابھی کہتے رہے ہمارے تو دونوں ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ سے رنگے ہم کیا کریں گے کسی کے لیے شہزاد بات آپ کی بلکل صحیح ہے جو لوگ میچ فکسنگ کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ اویسی صاحب نے کرناٹکا میں کس کے ساتھ الائنس کی اور پھر اس کے ساتھ کس نے الائنس کی اور یو پی اے ٹو میں کس کا گڑ بندن رہا تو سب سے زیادہ خاص مطر اویسی صاحب کونسی پارٹی کے ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں پر میرا سوال اویسی صاحب کی پارٹی سے ہے ان کا مسلمان کا ڈیفنیشن کیا ہے وہ بھی میں سمجھنا چاہتا ہوں وارز پٹان صاحب آپ نے کون سے دن اورنگ زیب جب مرا اس کے لیے بات کی اب یاکوب مہمن کے لیے تو رات رات بھر سپریم کورٹ کے بار آپ پھرتے رہے پر اورنگ زیب کے لیے آپ نے بات کی ان کے لیے تو سارے مسلمان بھی مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ صرف کچھ مسلمان جو یاکوب مہمن ٹائپ کے مسلمان ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتے اور میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں وارز پٹان صاحب دلیتوں کے لیے اتنا پریم ہے تو آپ اپنی پارٹی کا نام آج ہی آج اے آئی ایم آئی ایم سے بدل کے اے آئی ایم آئی ڈی ایم کیجئے میں آپ کو چنوتی دیتا ہوں پھر میں مانوں گا کہ آپ دلیتوں کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وارز پٹان پھر اس کے بعد مولانا ٹھیک ہے میں شہزاد پناہ والا کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو انہوں کے فیکس برابر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس نے مسلمان کی پارٹی ہے سب سے آپ غلط ہو ہم نے اورنگ آباد میں اکیس دلیتوں کو ٹکٹ دیا تھا کورپوریشن میں جس میں سے گیارہ جیت کے آیا اور آج وہاں پر ممبائی میں جب الیکشن ہوا مہارا سٹرم ایس ایم لی کا تب بھی ہم نے دلیتوں کو ایک ہمگاائے پارٹی کا نام کو بدل رہے ہیں چھپیس ہزار ووٹ لے کے آیا پارٹی کا پھر زر تو ماں نام بدل دیجئے اپنی پارٹی کا لوں میں آپ کو بس obsessed کر رہا ہوں میں چناؤتی دے رہا ہوں پارٹی کا نام interests پارٹی کے ساتھ کل تک آپ تھے کل تک آپ جن کے ساتھ تھے کل تک کہ آپ بھی کائنگریز کے ساتھ گرھونڈن میں تھے مجھے یاد ہےی منموہنسنگ کے رائٹ میں کبھیべتے تھے اور کبھی لیفٹ میں بیٹھتے تھے ہوئی سی یاد ہے کہ نہیں سنٹرل ہال میں بھی کبھی رائٹ میں راہل گاندی اور کبھی لیفٹ میں راہل گاندی کے اور آج ستر سال دیکھ گیا آپ کو اور تب نہیں دکھا جب یو پی اے ٹو میں آپ لوگ سب ملائی کھا رہے تھے اندر پردیش میں تب نہیں سمجھا آپ کو جب اندر پردیش کے بچوارے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں تب نہیں سمجھا آپ کو آپ کی آپ کو معلوم ہے کنڈو کمیٹی ریپورٹ ہے رنگرہ کمیٹی ریپورٹ ہے محمود ریمان تو جب 2014 کے پہلے سمکار میں تھے اور یہ ایک لائن تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو اور دو بارس بٹھان یہ کیا مطلب ہے کہ صاف کہہ رہے ہیں آپ ہمارے امید واروں کو جتائی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں اچھا کتنے برامن آپ کے کتنے برامن کنڈیریٹس ہیں اچھا یہ کہنے نہیں 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 کسی لائن کو لینے کی کوچش کریں وارش بٹھان وارش بٹھان کی وارش بٹھان جیسے چینلک کا ہے اگر وزیري آزم کہتے ہیں اگر وہ ہندو نیشنل Jessica تو وہ کیوں دانک لائیства انہ yaşана و heart ہندو ثانت twenty good ویڈیو نیشنلیٹ نہیں مانا جائے اس کا جواب پھر اس کے بعد تائرہ حسن پھر یاسی جلانی اور ہندو نیشنلسٹ کا جواب دیتے دیکھیں سجن بھائی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں پچھلے ستر سال سے مسلمانوں کو ایک طرح سے میں اگر بلکل شدھ ہندی شبدوں میں کہوں تو سیاست کی بھٹی میں ایندھن کی طرح مسلمانوں کو جھوکا گیا ہے ہر پارٹی نے ان کو اپنی سیاستی بھٹی کا ایندھن بنا کے اپنے کڑاؤ جو ہے وہ پکایا ہے دیکھیں میں ابھی پریم شکلا جی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ مسلمانوں سے کیوں آگے بڑھ کے دوستی نہیں کرتے جب آپ سکھوں کی پارٹی سے آلائنس کر سکتے ہیں آپ پورو اتر راجوں میں عیسائیوں سے کریشنوں سے آپ جاگر کے آلائنس کر سکتے ہیں آپ مسلمان آپ کیجئے نا بھائی آپ او ایسی کو ایسا سیکولر بنا دیجئے نا آپ ان سے آلائنس کیجئے آپ کہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی پارٹی ہم مسلمانوں کی پارٹی سے ایک ہی انظام کے طرح میں جب یہاں پر بات ہوتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کی ایڈوکیشن کی بات ہوتی ہے یا مسلم مہلاؤں کو ایمپاور کرنے کی بات ہوتی ہے تو کیا وہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے سچن صاحب یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی دوسری پارٹی کو الزام دے کر کے اپنا انلوس ادا کرتی ہے اور اس میں مسلمانوں کو ہر کوئی استعمال کرتا ہاچے پہ لے جا کے ڈال لیتا یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے اس لیے مسلمانوں کی اس لیے جو بھی ہمارے وہ ایسی کے بارے میں کیا رہا ہے جو بھی ہمارے وہ ایسی کے بارے میں اپنی کیا رہا ہے جو ہمارے سینٹر ہیں لوگ سباب ادان سباب آزادی کے بعد ایک ہی راجنی تک ڈل رہا ہے جس کا نام پانگریس ہے اس کی انہوں نے تاہیرہ حسن تاہیرہ حسن جب تک تاہیرہ حسن کوئی ہوتا رہے گا تب تک آپ کو لگتا ہے کسی صحیح کے سے شوشن ہی ہوتا رہے گا اسی صحیح کے سے کوئی کانگریس یا کوئی اویسی سامنے ہی آتے رہیں گے ڈراتے رہیں گے دمکاتے رہیں گے مولانا یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارا وکاس ہوا نہیں ہم ستر سال سے پچھڑے ہیں اور یہی مسلمان نیوز ہی ہوتا رہیں گے یہ وکٹم کارڈ کھیلنا کہنا کہیں بند کرنا پڑے گا اگر ہو ایسی بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا سہبان میں جتنی انرجی ٹرپل سالہ میں جو ہم لگ رہے تھے اس کے خلاف لگائی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے اتنی انرجی سچر کمیٹی رنگنات کمیشن کو اگر امپلیمنٹ کرانے کیلئے لگاتے اور لڑتے جو بھی سرکار پاور میں ہوتی ہے اس کا دائت ہوتا ہے کہ امپلیمنٹ کرے ان پولیسیز میں سہمت ہوں ایک سکر کمیٹی ایک سکر کمیٹی ہمیں لڑنا چاہیے ہمیں سچر کمیٹی پر لڑنا چاہیے جو یہ شکر کمیٹی چاہیے وہ سچر کمیٹی مگر دی جے پی تو آنے کے پاس ہمیں لڑنا چاہیے ان کو لگو ہونا چاہیے برہم شکلاتی ہمیں بیٹے ہوئے ہیں ہمیں آشباشن دیس ملک کا جب وہ اپنی سرکار میں اس پوائنٹ کوٹ آئیں گے اور رنگا پر مشرار کمیشن کی ریپورٹ کو لاغو کروائیں گے میرے کو یہ سیلیکٹی رہ جاتا ہے شہزاد شہزاد میرے کو یہ سیلیکٹی اس لیے لگتا ہے کہ مولانا صاحب یہاں پر تمام امیرے ستہ سالوں میں جو بکاس نہیں ہوا میری چکلہ سے تو ضرور کرتے ہیں کرے بہت اچھی بات ہے نکرے بہت اچھی بات ہے لیکن وہاں پر اسیم لیکن وہاں پر وارث پتھان جو ہے وہ جس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں میں ایک سوال آپی سے پوچھنا ہوں آپ مسلمان کی بات کر رہے ہیں جو جنہ پولیٹک سی بات کر رہے ہیں ایک بار مولانا صاحب ایک بار آپ نے وارث پتھان کو یاسدن نوویس جی کو کنڈم نہیں کیا جہاں پر آپ کے ہی ساتھ نہیں مولانا رشیدی مولانا کا بھی نام شہزاد پڑ گیا ہے ایک ہی سوال مولانا سے بھی اور وارث پتھان سے بھی باقی سب جگہ پہ مسلمانوں کی حالت خراب ہے میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں ہیدراباد میں اویسی صاحب کا پریوار لگ بھر چالیس سال سے وہاں پہ راج کر رہا ہے ہیدراباد مسلمانوں کے لئے جنت بن گیا ہے سارے پرائمیٹر پہ مولانا صاحب وارث پتھان صاحب مسلمان نے مسلمان کو ووٹ دیا آپ ہی کے پریوار کو ووٹ دیا کتنا جنت بنا مسلمانوں کے سوشل پرائمیٹر انڈیکس بتا کے ہم کو بتائیے وہاں پہ کتنا آدمی مسلمان گریبی کے باہر ہے وہاں پہ سب سے آگے ہیں مسلمان آپ ہم کو ڈیٹا آس اگر کے ساتھ بتائیں اور میں دکھاتا ہوں سہزاد پڑنا والا کو کہ ہماری پارٹی کے کتنے سارے سارے وہاں پہ آسپٹل بنے ہیں آپ آگے دیکھیں اس کا سوشل ڈیویلپمنٹ اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ کی بات نہیں وہاں کے مسلمانوں کی ڈیویلپمنٹ کی بات نہیں آپ آئیے تیلنگرہ میں آپ یہاں بیٹھ کے تو جواب نہیں اویسی آسپٹل اور اویسی سکول تو اویسی کے لئے بنا وہاں کے مسلمانوں کے لئے کیا بنا آپ کو شریف میں اویسی آسپٹل اویسی سکول اویسی ایڈیوکیشن نہیں ہے تو آپ نے اویسی ڈیویلپمنٹ بتا دیا اپنا لکہ کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے نام پر یہ ہی آپ کو بڑھائیں یہ دیکھیں یہ نہیں بڑھائیں مسلمانوں کے غریبی مٹی مسلمانوں کو ڈرانا ہے مسلمانوں کو ڈھمکانا ہے اویسی دستر اٹھانا ہے لاکھوں کی فیز بھی ہوتی ہوگی وہاں پہ مجھے مہاراستہ کے مسلمانوں سے آگے گجرات کے مسلمانوں سے آگے بتائیے نام کو بتائیے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان مسلمان کو ہی ووٹ دے میرے امیدوار مسلمان کے ایک ووٹ ٹھیک ہے یاسر جلان اوکی اوکی وارش پتان یاسر جلان اپنا کام دیش کا کام اور وطن کا کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیا کام کر دی ایک سیکن میں پڑھ بھی دوزار چودہ میں چنان ہوئے تھے نا پانچ سیٹوں میں سے چار سیٹ آگے زمانت کی ضبط ہو گئی تھی آندر پردیش میں آپ نے مسلم کارڈ کیے رہا تھا پینتیس امیدوار اتارے تھے پچیس کی زمانت تھی سات آپ جیتے تھے مہاراست میں پھر آپ نے چوبیس امیدوار کھڑا کیے تھے چودہ کی زمانت جب ہوگی دوزار چودہ جیتے وہاں پہ بھی مسلم کارڈ کھیل رہے تھے اور یہاں تک کارڈ دکھا ہے تک بیار میں چھ میں سے پانچ میں زمانت جب تھی آپ کس بات کی بات کرتے ہم نے پہلی مرتبہ چناؤ لڑے پہلی بار اور اندہ بار اکیس کورپوریٹر ہمارے جیت کیا ہمارے اٹھاویس کورپوریٹر تے ساب ہم نے اسمبلی کا الیکشن لڑا مہار چودہ میں کورپوریٹر کورپوریٹر کھلتے رہی کورپوریٹر کھلتے رہی اور بھارت میں اممات پھیلانے کا بکاس کھیکا آپ نے لیا اس کو کم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کری اس کے بعد اگر سمیدھان کو نہیں مانتے سمیدھان کو ٹھینگا دکھا کے وہ مسلمانوں سے اس طرح کی اپیل کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا اپراد ہے آپ اس کو سیریس لیں کیونکہ سیریس اس لیے بھی لینا پڑھے سدس سے بھی ہے اور جہاں جہاں بھی ان کی پارٹی نے چناؤ لڑا ہے انہیں ووٹ ملا تو ان کے فالوئرز بھی ہیں ان کے فالوئرز ان کی بات کو نیچے لیبل تک لے جائیں گے جو سمجھ کے لیے سمودائے کے لیے پنس کے لیے بہت خطرناک ہوگا یہ آپ سمجھنے کی میرے پاس جو ٹوٹل چار منٹ ہے میں نہیں چاہتا کہ بیچ میں کسی کو آواز نہ دوں 20-20 سیکنڈ کے کمینٹ میں ضرور سب کے بات آتا ہوں ٹھیک ہے تحسین آپ سے شروع کرو پھر 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 میں جیرانی صاحب کے بات پھر میں ان سے سہمت موسیقی نیشن لیس تو موسیقی موسیقی ہی نیش موسیقی اگر موسیقی بات موسیقی سنگی سنگی کر رہا ہے کہ کانگریس کے ہی بیچار دارہ سے پلے بڑے اویسی اور اویسی جو ہیں ان کے پوروچ پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے ان کو پیٹ کوٹ کر جو ہے ٹھیک کیے گئے کاسیم کو کس طرح سے جو ہے سردار پٹل کے آدیش پر کوٹا گیا اور کس طرح سے بھاگے ہیں ابھی تک اس کا درد ان کو ہے اور اسی درد جب جب ان کو جاگتا ہے تو پاکستان پرستی کی باشا وہ بولتے ہیں دوسرا موند ہندو نیشنیس کی جو بات کر رہے ہیں ہندو شبد جو سپریم کورٹ کی جسٹریس جی ایس ورمہ کی سمیدھانی کھنڈ پیٹ نے کہا کہ یہ وی آف لائف ہے اور ہندو شبد جو ہے وہ دھرم وادشا کے سمپردائی وادشاک شبد نہیں ہے بلکہ راست وادشاک شبد ہے اس لئے اس کو جو ہے آپت کر کے تحسین پونہ والا یہاں پر جو ہے لوگوں کو بھرمیت کرنے کا پریاست کر رہے ہیں چونکہ وہ کسی بھی طرح اویسی کو دیفنس کرنا مجھے لگتا ہے کہ اویسی نے جو کہا اس کو بڑے سٹرونگ ورڈ میں کنڈیم کرنا چاہیے ہم کو ہم کسی بھی پارٹی کے ہوں ہم چاہے سماجی کار کرتا ہوں ویمن ایکٹیویسٹ ہو ایک کانگریس ہو کوئی ہو مجھے لگتا ہے کانگریس کے ہمارے ساتھی کو بھی اس کو مضبوطی سے کنڈیم کرنا چاہیے تھا وہ کنڈیم کرنا چاہ رہے تھے مجھے لگتا ہے کچھ الفاظ میں پس گئے اور دوسری بات میرا کہنا ہے لنچنگ جو ہے اس کو بھی اسی اسے شدت سے کنڈیم کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی ہمارے دیش کے سمویدان کے خلاف ہے یہ دیش آجا رہا ہے آراجکتہ سے نہیں چلتا یہ دیش جناب سمویدان سے چلتا ہے بابا صاحب بھیم راؤن بیٹ کر سمویدان سے چلتا ہے اگر جو سمویدان کی اب ہلنا کرے گا وہ سب ہی دیش کے خلاف ہیں ان کے خلاف ہیں ان کے ایکشن ترونت ہونا چاہیے اس لنچنگ کا ذکر اپنے بوٹوں کے لیے کر لیا جاتا ہے بوٹوں کے استعمال کے لیے کر جاتا ہے اور یہ کوئی نہیں دیکھتا اکسے بعد کاسم کا پریوار تھا مولان صاحب آپ پہلے پھر شہزاد دیکھیں صاحب گورکشا لو جہاد اور اس طرح کے جو بھی انہیں ایشو لے کر کے جس طرح سے یہ انماد پھیلا ہے سب سے پہلے اس انماد کی راجنیتی کو بند کیا جانے کی جب تلک یہ بند نہیں ہوگی جب تلک کوئی کام نہیں ہو سکتا آگے اچھا سنجیدہ کتم نہیں ہو سکتا دوسری باق یہ پولٹیکل پارٹیوں کو سوچنا سنجیدگی کے ساتھ بہت گمبیرتہ سے اور پریکٹیکل کام کرنا پڑے گا کہ اس دیش میں مسلمانوں کی نمائندگی تمام ویدان صباحوں میں لوگ صباح میں راجعہ صباح میں ہر جگہ گھٹ لئی ہے اس گھٹی وی نمائندگی کو پورا کریں پریکٹیکل میں ان کو لے گئے جیسے بھی بیجے پی کیا ہے کہ ہماری بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار کے چار سال میں مسلمانوں کا انہوں نے آئی پیس کی نوکریوں میں کئی پر دس مارا پرسنٹ بڑھایا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل نمائندگی میں بھی اس پر بڑھائی ہے شوچل نمائندگی میں بڑھائی ہے اور آپ اس کو ہندوستان کو ترجح حکومت ہے جہاں پہ بندوں کو گناہ تو کرتے ہیں پر طولہ نہیں کرتے بھارت اور پاکستان میں یہی فرق ہے کہ جب ایک بیٹی کا بلاتکار کٹوا میں ہوتا ہے تو مسلمان بیٹی کا کیس ہندو لائل لڑتی ہے یہاں پہ جن کو جنہ کی راجنیتی کرنی ہے ان کو سلاح یہی ہے کہ وہ کراچے اور اسلام آباد کا ٹکٹ کٹا لے وہاں پہ ان کی پارٹی بھی زیادہ چلے گی بتائیے وائلز پٹھان صاحب انتیم بیس سیکنڈ سبک لیں گے اس سے کچھ کیونکہ اس سے تو مسلمان جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دیج گنگا جمنا سرسکتگ ہے پرتی ہے تو اس میں اگر ایک سمودہ ہے جو بچھڑا ہوا ورک رہے گا وہ اگر آگے نہیں آئے گا تو ہم ایکوالیٹی کیسا کریں گے جو سمویدھان نے ہم کو ڈائریکشن دیا ہے کہ لیبرٹی ایکوالیٹی جسٹس فیٹرنیٹی ہونا چاہیے یہ پری ایمبل ہے ہمارا تو کس طرح سے آئے گا کہ جب آپ چار پرسنٹ بھی ہمارا ہے جب اگر نہیں ہوں گے تو پولٹیکل ایمپورمنٹ کیسا ہوگا اور کھنڈن کرنے کی بات ہے تو پریم شکلا پہلے کھنڈن کرو سمجھے باشد کو پہلے کھنڈن کرو میں بڑا ہندو سکولیزم کے نام پہلے کھنڈن کرو میں بیس کو ہمارے کنڈیڈیٹس کو وورٹ دو یہ ایمپورمنٹ کر رہے تھے آپ مسلمانوں کو یہ ایمپورمنٹ کر رہے تھے ڈرہا رہے تھے کہ تمہارا حال اس طرح نہ ہو جائے ہمیں وورٹ تو یہ تو اس سے بھی دنوں نہ کہلوانا یہ مسلمان کو ہی سمجھنا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا ہمارے ساتھ جرچہ میں شامل ہونے کے لیے